جو نائے کا انرسٹیگیشن بھی ساری ایو اے پی اے کا انرسٹیگیشن کرتی ہے ان سب کا پوری طرح سے دروب یوگ کیا ہے یعنی کہ اگر اپوزیشن کا کوئی لیٹر ہے تو اس کے اوپر طرح اگر اس کو دبانا ہو اس کو ڈرانا ہو تو اس کے اوپر چھاپے مارو اس کو حریف کرلو اور جیسے وہ بی جے پی میں چلا جائے تو بی جے پی کی واشنگ مچین کہاں جاتا ہے مطلب یہ تو بالکل یہ ریوڈنس ہے کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف کیسز ریجسٹر کریں چھاپے بھی مارے گئے کبھی کبھی ارسٹ بھی کر لیا پھر بی اے پی میں چلے گئے اس کے بعد ان کو چھوٹ جیسمنٹ کریتا ہے اور کل یہ جیسمنٹ آ جائے گا یقینات اگلے دن کو جیسمنٹ آگے تو ایسے ایسے لوگوں کو آئے ہیں میڈیا کا کیا ہو گیا ہے جو مینسٹریم میڈیا لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جیسے جیسے مینسٹریم میڈیا کا جس کو کہتا ہے بودیفیکیشن ہوا ہے ویسے ویسے بودی کرن جیسے جیسے ہوا ہے ویسے ویسے ایک سوطانتر میڈیا کیوپ پر انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا ویسے ہمارے قانون کی راج کو اس دیش میں دھوست کیا جا رہا ہے تو اس کا ایک اگزامپل ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے بولڈوزر جسٹس کی کسی کو بھی کسی کے خلاف کوئی بھی آپ آروپ لگا دیں سرکار آروپ لگا دیں پولیس آروپ لگا دیں کہ اس نے رائٹ کروائے یہ رائٹ میں پارٹسپیٹ کیا اور وہ آروپ کہیں کسی بھی عدالت میں صد نہیں کیا گیا ہے کوئی چارچیٹ نہیں ہوئی ہے کوئی کوئی evidence نہیں ہے کسی کے خلاف لیکن اس کی آڑ میں صرف آپ یہ accuse کر کے اس کی آڑ میں آپ اس کا گھر دوست کر دیتے ہیں جو کی کسی بھی کانون میں پہلی بات تو ابھی تک اس کے خلاف کوئی آروپ پروو نہیں ہوا ہے اور اگر پروو بھی ہو جاتا ہے تو اس کا گھر دوست نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی کانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا گھر دوست کر دیں آپ بولڈوزر چلا دیں لیکن یہ کیا جا رہا ہے اور کئی راجیوں میں کیا جا رہا ہے کئی شہروں میں کیا جا رہا ہے اور سرکاریں جو وہاں پر پاور میں ہیں وہ اس کو بالکل پروچسہ ہم دے رہی ہیں اور چیف منسٹرز وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھل کر چھاتی ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست کر دیں گے ہم بولڈوزر چلا دیں گے اور بہت جگہ کافی جنتہ اس کو چیئر کر رہی ہے تو یہ بلکل کانون کے راج کو بلکل دھوست کر رہا ہے یہ بولڈوزر جسٹس اس کو کہا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر کوئی بھی چارج لگا کے چاہے وہ پہلے سیڈیشن کا چارج لگایا جاتا تھا آج کل یو اے پی اے کا لگا دیا جاتا ہے انلاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ جو کی ایک آتنک کا کانون ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کے اوپر پی اے میلے کا چارج لگا دیا جاتا ہے اور کئی کے خلاف تو صرف آئی پی سی کا ہی چارج لگایا جاتا ہے لیکن جیسے شارک نے بتایا کہ ارسٹ پہلے کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر شاید کبھی ٹرائل چلے کئی جگہ تو چھے چھے سال تک انویسٹیگیشن ختم ہی نہیں ہوتا بھیما کورے گاؤں کے جو لوگ جن کو چھے سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کا ابھی تک ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا دلی رائٹس کے کیس میں بھی بہت کم ٹرائل شروع ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو تین تین چار چار سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور بیل نہیں دی جاتی اور اس کا ایک کارن یہ ہے بیل نہ دیے جانے کا کہ ان کے خلاف UAPA کا چارج لگا دیا جاتا ہے UAPA اور PMLA کی ایک خاصیت یہ ہے Prevention of Money Laundering Act اور دوسرا Unlawful Activities Prevention Act ان دونوں کانون کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں بیل کے پرافدھان سامان یا کانونوں سے بالکل الگ ہے سامان کانون میں IPC وغیرہ میں اگر آپ کو ایک چارج لگاتے ہیں تو بیل کا جو کانون Supreme Court نے لے ڈاؤن کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ بیل is the rule جیل is the exception اور بیل تب ہی ڈینائی کری جائے گی کہ اگر تین میں سے ایک condition کم سے کم present ہو یا تو اس کا کوئی reasonable apprehension ہو کہ اگر اس کو بیل دے دی گئی تو پھر یہ trial کے لئے نہیں آئے گا دوسرا اگر اس کو بیل دے دی گئی تو یہ evidence سے temper کرے گا اور تیسرا اگر اس کو بیل دے دی گئی تو اس نے اتنا سنگین اپراد کیا ہے کہ اس طرح کے اپراد پھر repeat کرے گا ان تین کارن اگر ان تینوں میں سے کوئی کارن نہ ہو تو بیل آپ کو دینی ہوتی ہے یہ کانون ہے سامانیا cases میں لیکن اب trial court اس stage پر کیسے کہہ دے کہ بھئی اس کے خلاف جو چارج ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو بیل نہیں ہی ملتی کئی بار تو ایسے cases uap کے بنا دیے جاتے ہیں جیسے news click کے خلاف بنایا گیا اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے چائنیز کمپنی سے فنڈنگ لی ارے چائنیز کمپنی سے فنڈنگ لینا کیسے کوئی آتنگ کا اپراد بن گیا کس طرح سے کوئی بھی اپراد بن گیا پردان منتری نے پی ایم کیرس فنڈ میں بہت ساری چائنیز کمپنی سے فنڈنگ لی اس کے جو ٹرسٹیز ہیں پی ایم کیرس فنڈ کے جس میں پردان منتری بھی ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں uap کا چارج لگایا گیا اڈانی صاحب نے جو 30-40 ہزار کروڑ روپیہ کم سے کم 30-40 ہزار کروڑ روپیہ over invoicing سے دیش سے نکال کر ٹیکس ہیونز میں فرضی کمپنیا بنا کر جو اکھٹا کیا جس کے بارے میں راہول گاندی پوچھتے ہیں کہ یہ روپیہ کس کا ہے اب وہ روپیہ کون کس کے چارج میں ہے کون آدمی اس روپیہ کو invest کرتا ہے ہندوستان کی اڈانی کی کمپنیوں میں ایک چائنیز آدمی ہے چینگ چونگ لی یعنی کہ وہ اڈانی کی ساری فرضی کمپنیاں جو ٹیکس ہیونز میں بنائی ہوئیں اس کو چلاتا ہے چالیس پچاس ہجار کروڑ روپیہ آپ نے اس دیش میں سے بینکوں سے لون لے 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 سائفن آؤٹ کر دیا اس آدمی کے خلاف کوئی چارج نہیں لگایا جاتا اڈانی کے خلاف لیکن اچھا اور اس میں کیا لکھا ہے یہ ان کے FIR میں نیوز کلک میں لکھا ہے کہ آپ لوگ کچھ لوگ ان کے لیے کچھ چائنیز ٹیلیکوم کمپنیاں جو یہاں بلکل لیگلی آپ کر رہی ہیں وائیو اور ایک اور کمپنی کا نام لکھا ہے ہاں ہاں شاومی شاومی اور وائیو ان کے لیے آپ لیگل سرویس لیگل سپورٹ دے رہے ہیں یعنی کسی چائنیز کمپنی جو انڈیا میں بلکل کانونی طور سے کام کر رہی ہے جس کو چلنے کی پوری اجازت سرکار نے دی ہوئی ہے اس کی اگر کوئی لیگل پرابلم ہے ہندوستان میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جنا جو لائیر جو وکیل ان کو لیگل سرویس پروائیڈ کرے گا اس کو ہم انڈاوفل ایکٹیویٹیز ایکٹ میں چارج کر دیں گے پھر اس ایف آئی آر میں بولا گیا ہے کہ نیوز کلک نے فارمرز پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا فارمرز پروٹیسٹ کو سپورٹ کرنا ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی بن گئی ایسی ایسی ایبسرڈ چیزیں اس ایف آئی آر میں لکھی گئی ہے کہ مطلب کچھ بھی کچھ بھی آپ کہ دیں آپ یہی کہ دیں کہ یہ آدمی رات میں اپنے گھر سے نکل گیا اس لئے اس نے ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی کری یعنی کوئی ایکٹیوزیشن نہیں ہے کہ کوئی اس نے ایسا اوورٹ ایکٹ کیا ان لوگوں نے جس سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی offense بنتا ہو لیکن پھر بھی UAPA کا charge لگا دیا گیا اور پربیر پورکائس کو اور ایک دو اور لوگوں کو arrest کر لیا گیا اور پہنتالیس جرنلس کو کہ گھر چھاپے مارے گئے یہ کہ کہ آپ نے کبھی نیوز کلک کے لئے کوئی پروگرام کیا تھا ارے نیوز کلک کے لئے کوئی پروگرام کرنا مطلب بالکل normal legitimate نیوز پروگرام کرنے سے آپ کیسے آتنگ کے گھیرے میں آگئے اور آپ کے فون اور لیپ ٹوپ وغیرہ سب جب کر لیے کس قانون میں آپ کو ادھکار اس کو تو سپریم کورٹ نے basic fundamental right of privacy مانا ہے جو کی بالکل ہمارا مولک ادھکار ہے privacy کا right سات ججوں کی کھنڈ پیٹ نے اس کو مولک ادھکار مانا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کبھی بھی آکے کسی کا بھی فون اور لیپ ٹوپ لے جا سکتے ایمیل سارا ڈیٹا فون سے لیپ ٹوپ سے سب لے رہے ہیں تو اور دوسری طرف ارند اتی روی کے خلاف prosecution کا sanction دے دیا کس لیے کہ انہوں 13 سال پہلے کوئی speech دی تھی کشمیر کے اوپر کشمیر کے اوپر تو ان کے 500 لیک ہیں 500 لیک ہیں جس میں انہوں نے کھل کر بولا ہے کہ جو وہ مانتی ہیں کشمیر کے بارے میں اس کے آدھار پر آپ ان کو prosecute کریں گے اور یہ بول دیا کہ سیڈیشن کا تو ابھی سیڈیشن کے کانون کو سیڈیشن نے لیکن آپ نے کہ دیا کہ نہیں 153 A 153 B یعنی کہ دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر نفرت پھیلانا ارے کہاں اس پیچ میں کہاں کوئی نفرت پھیلانے کی بات ہو رہی ہے کچھ بھی آپ بول دیں اور چلے گا اور جو لوگ سچ مچ نفرت پھیل رہے ہیں نرسنگ آنند سوریش چوان کے کپل مشرا تھاکر جن لوگوں نے کھلے آم سپیچ دی گولی مارو سالوں کو وغیرہ وغیرہ جو کھلے آم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ختلے آم کریں سب لوگوں کو تلوار اٹھا لینی چاہیے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا کرتے آپ تو قانون کے راج کو پوری طرے سے دھست کیا جا رہا ہے اس دیش میں خوب fake news جھوٹ ہر طرے کا جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے یہ تو پیلستین کے konflikt میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ standard طریقہ ہے کہ بالکل جھوٹی خبر پھیلا دو اب تو خیر آپ artificial intelligence سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں فوٹوگرائف تو بنای سکتے ہیں جو بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں جھوٹی کئی artificial intelligence سے created جھوٹی فوٹوگرائف بنا بنا کر آپ کچھ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پچاس بچوں کے گلے کار دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس کے آدھار پر آپ لوگوں کو بربرتہ کے لئے تیار کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو 20 25 لاکھ جو لوگ گازہ میں رہتے ہیں ان کا قتلیام کر دیا جائے اور پورا وشو سارے دیش اس کو سویکار کر لیں اور یہی ہندوستان میں ہو رہا ہے مطلب تم جھوٹ بالکل organize طریقے سے پھیلائے جا رہا ہے جھوٹ اور نفرت اور BJP کا IT سہل پھیلائے رہا ہے BJP سے affiliated لوگ پھیلائے رہے ہیں اس طرح کے نرسنگ ننٹ ٹائپ کے اور ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا ہے ساری ایجنس